اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا جاوے صاحب انڈیا سے اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں آزاد دھل گئے جیسے سر تو دھلی جاتا ہے چہرہ بھی دھل جاتا ہے بازو بھی اور پاؤں بھی تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے بقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے تو بہتر یہی ہے لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا ڈائریک ویسے ہی نہا لیا تو ابھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے وضو الک سے کرنا چاہیے نہانے سے وضو نہیں ہوتا اختر علی سعودی عرب سے دیکھیں وضو میں چار آزا کا دھونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک تو غسل کے دوران اگر یہ آزا دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا تو یہ ہے اصل باقی سنت عمل یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھا ہے پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسا ہی پانی بھا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بنت یوسف غسل میں پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں وغیرہ 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 میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھویں اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پروپر وضو کرتے اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں یہ طریقہ ہے وضو کا سوری غسل کا لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا لیکن سننا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم حافظ آسم دہلی سے پوچھتے ہیں میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر پانچ دس سیکنڈ بعد پر شعب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑے گا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ پوچھ کے تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھیرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوڑ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوڑ جاتا ہے تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پشاپ کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہے تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرس میں داخل ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے فرض نماز بھی ہے سنت بھی ہے نوافل بھی جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوڑ جائے گا دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے کسی کو پشاپ کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پشاپ کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوڑ جائے گا اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے اور میری چھوڑی سی مزاقی بھی عادت ہے ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم نے مزاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے تو جو بھی اس تحسم کے معذور تھے ہم ان کو یہی ایک تانہ دیا کرتے تانہ تو نہیں ایک مزا کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے آپ الگ نماز پڑھ رہے تو خیریت تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آگئے ہوں تو یہ مزا ہوتا تھا ان کے ساتھ اس کو مزا ہی سمجھیں کچھ اور نہ سمجھیں تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے جو ائر فوس ہے ہماری وہ تو ہمارے لئے قابل فخر ہے یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے بار بار پشاپ کا قطرہ خارج ہو رہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں جب نماز کا وقت ختم ہوگا نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وضو سے پھر وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا اب یہ کہ معذوروں کی فہرس میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو جب اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرس میں داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے فرض کریں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان اب اس شخص نے وضو کیا اتمنان سے وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پشاپ کا قطرہ خارج ہو گیا تو یہ دوبارہ جائے گا وضو کرے گا ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا یا پتہ تو نہیں ہے لیکن عملہ نے ایسا ہو گیا تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی یہ معذور کا مطلب بھئی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ خطرہ آتا رہے کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا پورا ٹائم فارن چیک کرتا رہے گا تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فیرس میں رہے گا اب اس معذوروں کی فیرس سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی خطرہ خارج نہ ہو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھئی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں اور وہ خطرہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ نوٹ کر لے کہ بھئی میں معذوروں کی فیرس میں داخل ہو گیا اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہو گا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے لیکن اس کو جو معذوری ہے نا خطرہ نکلنے کی اس خطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی در میں نکل رہے قطرہ نا 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 ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فیرس میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پشاپ کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا یعنی معذور کی فیرس میں داخل ہونا تو مشکل ہے داخل رہنا مشکل نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضوح کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضوح ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضوح ٹوٹ جائے گا امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہو گئی ہے اللہ علیہ وسلم